بیبی باجی ڈرامے کی اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے کہ مجھے تو لگا تھا کہ اسما سمجھ دھاری کا مظاہرہ کر کے یہ لہنگا پہلے ہی چیک کروالے گی اور ٹھیک کروالے گی لیکن این وقت پر یہ تماشا حیران گھون ہے جب سائرہ صاف جواب دے دیتی ہے کہ یہ سب سادیا کی غلطی ہے اسی نے ناپ ٹھیک سے نہیں لیا یا پھر سامنگ نے ڈائٹنگ کر کے اپنا وزن گھٹا لیا ایسے میں ٹیلر ماسٹر فون نہیں اٹھا رہا اسما کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے اور اس مشکل ٹائم میں وہ خود ہی یہ لہنگا ٹھیک کرنے کے لیے گھر پہنچ جاتی ہے جتنی ایکسپرٹ وہ ہے گھنٹے دو گھنٹے میں اچھے سے یہ کام کر ہی لے گی اور پھر پولر بھی پہنچ جا دے گی کیونکہ جانتی ہے یہ اس کی ذمہ داری تھی اور اپنی ذمہ داری وہ نہیں نبھا سکی بات کی تو بات میں دیکھی جائے گی یہ گلتی کس کی تھی وہ سادیا سے پوچھے گی اور جب لکھا ہوا ناب چیک کرے گی اور پھر ٹیلر ماسٹر کے پاس جائے گی تب اسے پتہ چلے گا کہ اصل میں کلپریٹ کون ہے سائرہ یہ جو اوچھی حرکتیں کر رہی ہے نا جلد ہی پکڑی جانے جائے گی وہی ولی میں کہ فنکشن پر اس کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی جب سمن کو اسی لہنگے میں ہال میں اینٹر ہوتے دیکھتی ہے ہر طرف سے پرفیکٹ فیٹنگ یہ دیکھ کر وہ حیران یہ تو وہی لہنگا پہن کر آگئی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو میں نے خراب کروا دیا تھا یہ ٹھیک کیسے ہو گیا اب فپو کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کوئی جادو سے ٹھیک تو نہیں ہوا ہوگا کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا اب ان دونوں کو پتہ نہیں کہ یہ سب اسما کی کاریگری تھی اس نے اپنے تیار ہونے کے ٹائم میں سمن کا لہنگا تیار کیا ہر سب کچھ اچھے سے ہو جاتا ہے ادھر جمال جو اس گھر کی بڑی فپو کو آگے کرتا ہے کہ سمن کو تحفہ دینے کے لیے جو سیٹ انہوں نے بنوایا تھا اب فپو بیگم تو سٹیج پر بیٹھی ناگ مو چڑھاتے ہوئے سمن کو اس سیٹ کو پکڑوا رہی ہیں تصویریں کھچوا رہی ہیں وہیں گلشن آرہا ازرا سے کہتی ہیں کہ بڑی فپی نے تو سونے کا سیٹ چڑھات گیا خوب مال پر ہاتھ ساف کر رہا ہے اس نوعے تمہارے اور جمال بھائی کے ایسے میں سائرہ بھی یہ سیٹ پکڑ کر سٹیج پر بیٹھی نمودوں نمائش کروا رہی ہے یہ سیٹ ہماری طرف سے ہے ولید کی دلہن کے لیے تاکہ اس کی تصویریں کھینچی جائیں کنگلی آئے تھے اور سیٹ دے رہے ہیں حیرت ہے ادھر آپ دیکھیں گے کہ سمن کے پیرنٹس بھی آتی ہیں سمن بھی سٹیج سے اتر کر ان کے گلے لگتی ہے اپنی بیٹی کو خوش دے کر ماں باپ کے دل کو بھی تھنڈ پڑ گئی اداسی بھی دور ہو جاتی ہے بیٹیاں گھر میں خوش ہوں تو ماں باپ بھی رازی خوشی ہو جاتی ہیں خیر فنکشن تو کافی اچھے سے ختم ہو گئے شادی ہو گئی اب بات کے مسئلے ساتھ ہی شروع ہو چکے ہیں سب سے پہلے تو پھوپو بیگم جو فرہت کے اس طرح کھچے کھچے رہنے پر حیران ہے کہ یہ تو میرے ایک دفعہ بلانے پر میری بات سنتی تھی جی حضوری کرتی تھی میرے آگے پیچھے پھرتی تھی اب کیا ہوا اسے وہ فرہت کے پاس آتی ہے کیا ہوا کوئی مسئلہ ہے جس پر فرہت بھی دل کی بھڑاس نکالتی ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر مجھے دوا کے بہانے بھیج کر واصف اور رامین کو پیر کیا تھا یہ آپ کا ہی کارنامہ تھا جس پر پھوپو بیگم صاف مکر جاتی بھئی مجھے کیا پتا مجھے کیوں اس سب کا الزام لگا رہی ہو ویسے بھی تمہارا شوہر کتنا معصوم ہے یہ تمہیں اس دن پتا چلے گا جس دن وہ کی چاند چڑھائے گا پھوپو کی باتیں سن کر فرہت کو بہت دکھ ہوتا ہے بلکہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اس فرپو کو کتنا اس نے سپورٹ کیا کتنی سائیڈ لیتی تھی وہ عزرہ بھابی کے سامنے اس کی اور کس طرح مجھے بددوائیں دے کر گئی ہیں فرہت کی تو آنکھیں کھل چکی ہیں ہوپ سو کہ اسما کی بھی کھول جائیں وقت رہتے اس سائرہ کو اپنی بوتیک سے باہر کریں اور یہاں پر فرپو بیگم جو گھر کی فائل بلال بانکے کے ہاتھ میں پکڑانے والی ہیں تاکہ گھر گروی رکھوا کر پیسے بٹور سکے بینک سے نکلوا سکے پیسے یہاں پر جمال کی نظر ایک دم سے فرپو کے ہاتھ میں پکڑی فائل پر پڑ جاتی ہے فرپو یہ فائل کیا کر رہی ہیں آپ اس کا جس پر فرپو بیگم گھبر آ جاتی ہے یہ نہیں وہ میں ذرا نہ سنبھال کر تو جوری میں رکھنے جا رہی تھی شاکی بلک گھر ہے کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے فرپو بیگم فوراں جمال کے سامنے بہانہ بنا دیں گی لیکن یہاں پر جمال کو لگتا ہے شک ہو جائے گا فرپو پر وہیں دوسری طرح ولید سمن کو لے کر اس اولڈ ہوم میں جاتا ہے ان ماں کے لیے توفے تحائف لے کر اور کھانا لے کر ایسے بھی یہ سب مل کر ولید اور اس کی بیگم کا استقبال کرتے ہیں اور ولید سمن کو بتاتا ہے کہ میں جب یہاں پر آتا ہوں اپنی ماں کے وجود کو محسوس کرتا ہوں اور یہ لوگ مجھ میں اپنے بیٹے کو وہ ان سب کو بٹھا کر کھانا کھلا رہا ہے سمن بھی ہیلپ کر رہی ہے اور ساتھ ہی تعریف بھی کہ مجھے بہت لکی فیل ہو رہا ہے کہ تمہاری جیسی سوچ والا لائف پارٹنر ملا مجھے